آپ ضرور ہائلائٹ کریں اور یہ جو چیلنجز ہیں جو ڈیجیل میڈیا کو لے کر ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ اچھا اپروچ ہی ہونی چاہیے سب سے پہلے تو جو پارٹی کے ورکرز ہیں پولٹیکل پارٹیز کے ان کو سب سے زیادہ یہ کام ہوتا ہے کہ وہ یہ دوسری کی بیشنگ کر رہے ہیں یا مٹسلنگن کر رہے ہیں پولٹیشنز کے اوپر ایک ایریہ ایڈنٹیفائی جو انہوں نے کیا ہے وہ ہے ای گووننس کا اور دیجیل انٹرپنیرشپ کا اگر یہ دیجیل انٹرپنیرشپ کرتے ہیں وہی لوگ جو ٹرولنگ کر رہے ہیں وہی لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں نیگٹیو پرپاگینڈا یوز کر رہے ہیں ٹوٹر پہ یا فیس بک پہ وہ دیجیل انٹرپنیرشپ کی طرف آئیں ایک چیز انہوں نے یہ ایڈنٹیفائی کی ہے which is good see a lot of people who were busy in these propaganda and these rolling things are now getting into the digital marketing space تو یہ چیز ایک اچھی ہوگی کہ ہر آپ ابھی بھی لینکڈین کھولیں سب سے زیادہ آپ کو انڈیا میں اور اسرائیل میں ملیں گے جو دیجیل اس پہ کام کر رہے ہیں پرائم منیسٹر کی ٹیم میں so اگر یہی چیز گورنمنٹ لیول پہ استعمال کی جائے for example انہوں نے پیٹی اپ نے اپنی پولیسی میں کہا کہ انڈیا اور سنگپور جو لیڈنگ آئی تی انڈسریز ہیں دنیا میں so وہ دونوں کیا کرتی ہیں وہاں پہ انہوں نے spaces دیویا ہے آئی تی انڈسری کو یہاں پہ مطلب اناؤنس کی جاتی ہیں spaces لیکن اس پہ کام نہیں ہوتا so مطلب پانچ ہزار پلس ایمپلوئیز والی کوئی ایسی انڈسری نہیں ہے پاکستان میں ابھی تک so اور نہ گوگل ہے نہ فیس بک ہے نہ کوئی اس طرح کی کمپنیز بھی یہاں پہ آنے سے معذرت کرتے ہیں کہ یہاں پہ تو اتنے مسئلے ہم کہاں سے ہیں سب سے پہلے انہوں نے یہ چیز کہا کہ ہم اس پہ فوکس کریں گے پھر انہوں نے کہا کہ ہم policies and regulations جو ہے وہ introduce کرائیں گے اب policies and regulations آنے کا مطلب یہ یہ کہ وہ اس پہ اسامہ جیسے بولو بھی آئے گا آگے وہ بات کریں گے اور اسی طرح civil society کے بہت سارے لوگ آ کے بات کریں گے کہ ہاں ہمارے ساتھ بیٹ کے بات کرو so یہاں پہ یہ چیز اچھی بھی ہو رہی ہے کہ وہ you know private sector کو ملائیں گے جو کہ پہلے بالکل ہی انہوں نے neglected ایک اس پہ چھوڑا ہوا تھا کہ ہم ٹھیک یا جو کر رہے ہم خود کر رہے ہیں so partnership with the private sector and IT industry is really important to go forward so یہ چیزیں انہوں نے introduce کرائیں ہیں اور دوسری بات انڈیا سے یا سنگاپور سے یا ان کنٹری سے اگر کوئی جاتا ہے باہر for example کوئی start-up ہے یا کوئی وہ ہے تو ان کو ویزا کے لئے مثلا